امریکی کیلینڈر میں اس دن وطن سے محبت کا سب سے زیادہ اظہار کیا جاتا ہے چار جولائی امریکہ کی پہلی تیرہ ریاستوں کے اس فیصلے کے بعد آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے جس میں امریکی سرزمین پر برطانوی راج کے خاتمے کا اعلان کیا گیا اگرچہ یہ فیصلہ چار جولائی کو نہیں آیا تھا دو جولائی سترہ سو چھہتر کو ان ریاستوں کے نمائندوں نے اصل میں آزادی کے لیے ووٹ ڈالا تھا جس کے دو روز بعد انہوں نے آزادی کے اس اعلان پر دستخط کیے جس میں ووٹ کی وضاحت کی گئی صدر جان ایڈم سمیت متعدد لوگ سمجھتے ہیں کہ دو جولائی کو ووٹنگ کے دن کی یاد کے طور پر منانا چاہیے لیکن اس ڈیکلیریشن کی کوپیاں بڑے پیمانے پر چار تاریخ کو بانٹی گئیں اس لیے یہی دن یادگار کے طور پر منائے جاتا ہے یوم ازادی کے موقع پر آج کل پریڈ، سیاسی تقریریں اور آتش بازی کی جاتی ہے لیکن اس برس کووٹ نائنٹین کی وجہ سے لوگ اسے روائدی طور پر نہیں منا پائیں گے